سوری مل میسن جو ہے وہ کہاں کی درباری کبھی تھے ٹھیک ہے پہلے کا رائٹ آنسر دے دیجئے سوری مل میسن جو ہے وہ کہاں کی درباری کبھی تھے رام سین کے درباری کبھی تھے جو کی کہاں کے ساتھ سکتے بندی کے ساتھ سکتے تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا اس کا پہلے کا اپنا صحیح آنسر ہو جائے گا اوکے سبھی کو نمسکار دوسرا ہے کہ بیجولیا کسان آندولن جو ہے ہے وہ کس کے نیتوتوں میں کیا گیا تھا بیجولیا کساناندولن بیجولیا کساناندولن میوار ریاست میں ہوا تھا اور بیجولیا ورطانی بھیلوڑا جلے میں اٹھارہ سو سی تیانمے سے لے کر گنی سو اکتالیس تک یعنی چومالیس ورسوں تک چلا تھا جو کہ یہ سب سے لمبی عودی تک چلنے والا کساناندولن ہے اور کس کے نیتوتوں میں چلا تھا یہ بتانا ہے تو دوکر ویجی سی پتھیک یعنی ایکچول میں اس کے جننک کی بات آتی ہے کہ جننک کون تھی یہ سروات کس نے کیتی تو وہ کیتی سادو سی ترام جی نے سادو سی ترام داسو ہے انہوں نے اس کی سروات کیتی وہ اس کے جننک مانے جاتے ہیں اور پھر ویجی سی پتھی کہتے گنی سو سولہ میں یہ اس کا دوسرا جنن تھا تو دی ہو جائے گا رائی ٹانسر کسانور تین ہے کہ بھگت آندولن کس کے دورا چلایا گیا تھا بھگت آندولن کس نے چلایا تھا تین کا رائی ٹانسر بتا دیجئے اور کس کی دورا چلایا گیا تھا یہ جی گووین سین چلایا تھا سادو گووین سین کی دورا چلایا گیا تھا رائی ٹانسر اپکا بی ہو جائے گا کیوسر نمو چار کہ چھپن کا میدان جو ہے وہ کس ندی بیسین کے انترگت آتا ہے چھپن کا میدان ہے وہ کس ندی بیسین کے انترگت آتا ہے کیوسر نمو چار کا رائی ٹانسر اور اب تک کسی نے لائک نہیں کیا پٹا پٹے کے لائک کر دیجئے سپیڈ کے ساتھ میں کر دو مائی ندی بے شیر میں آتا یہ rigt آنسر آپ کا ایک نمبر ہو جائے گا سی آنسر اس کیا سنیم پانچ ہے کہ راجستان کا سب سے انچا پٹھار کون سا ہے راجستان کا سب سے انچا پٹھار جو ہے وہ سب سے انچا پٹھار ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ب ہو جائے گا اس کا سی آنسر کیوسٹر نمبر چھے واغڑ پردیش کس کو کہتے ہیں واغڑ پردریس کونسا چھیتر کہلاتا ہے راستان کا دکشنی چھیتر جو مہین اتی کے پارے پڑھ رہے تھے اس کو واغڑ کی گنگا بھی کہتے ہیں کیونکہ دکشنی راستان جو کی وزورتی ہے دنگرپور بانسوڑا کی ایریا میں رائٹ آنسر آپ کا سی ہو جائے گا کیسے مر ساتھ ہے کہ راستان کی کبڑ پٹی کہاں پر ہے کون کونسی جیلوں میں ہے اور یہ کبڑ پٹی ہے وہ ازمیر اور ناغور میں ہے ناغور اور ازمیر جیلے میں رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ڈ ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر پی ڈی اپ کانسی لینی ہے پی ڈی اپ لینی ہے سر ٹیلی گرام چینل سے ٹھیک ہے ساری پی ڈی اپ ایک ساتھ مل جائے گی ٹیلی گرام ایک چل میں ایک ایک اپ ہوتی ہے آپ کے پاس میں ہوگی اگر نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور وہاں پر سچ کر لینا پریلا ساران سر کے نام سے ساری پی ڈی اپ ایک ساتھ مل جائے گی آپ کو جی بلکل جتنی بھی آس تک ہوئی ہے ساری کی ساری آٹھ نمبر ہے بوراٹ کا پٹھار جو ہے کن کان پر ہے بوراٹ کا پٹھار جو ہے کانس دیت ہے یہ کومبلگڑ اور گوگندہ کی بیس کے بھو باقوں کہتے ہیں جی کومبلگڑ اور گوگندہ کی بیس کے بھاقوں بھی ہو جائے گا رائٹ آنسر کیوشن نمبر نو کیوشن نمبر دس موتی جھیل باندھ ہے وہ راستان کے کون سی جلے میں ہے برت پور میں ہے برت پور جلے میں سی ہو جائے گا رائٹ آنسر کیوشن نمبر گیارہ کی دامان کرڑ اور انجن یہ کس کے نام ہے راستان کی گانس کی قسموں کے نام ہے سی ہو جائے گا سی آنسر کیوشن نمبر بارہ کی نیلی کرانتی کا سمندھ کس سے ہے نیلی کرانتی کا سمندھ کس سے ہے کیوشن نمبر بارہ کا رائٹ آنسر جی مطس شہتبادن سے سی آپ کا سی آنسر ہے چلیں مہاباد کے ٹائم پر کس چھیتر کو کورو جانگلہ کے نام سے جانا جاتا تھا مہاباد کے ٹائم پر کورو جانگلہ کے نام سے پرشید چھیتر کونشا تھا بیکانیر بیکانیر کے ایریا ایک نمبر آپ کا سی آنسر اور کیوشن نمبر چودہ ہے کی تالچہ پر بیان جو ہے وہ راجستان کی کونشی جلے میں ہے تالچہ پر بیان چورو جلے میں ہے ڈی ہو جائے گا رائٹ آنسر کیوشن نمبر پندرہ کی راجستان میں سی سی کی ایک نمبر آپ کا رائٹ آنسر سولہ نمبر یادی کرک ریکھا راجستان کی بیت سے ہوکے گزرتی تو راجستان کی جلوائیو کیسی ہوتی ابھی کس سیڈ سے گزرتی ہے دکشنی سیڈ سے ابھی دکشنی سیڈ سے ڈنگر پر بانس بڑا جو دلوں کو چھوٹی بھی جاتی ہے تو اگر یہ بیت سے گزرتی تو راجستان کی جلوائیو کیسی ہوتی اوشن جلوائیو ہوتی ایک نمبر آپ کا رائٹ آنسر کیوسی نمبر سترہ ہے کہ سید کال میں راجستان کا سروادک آدر جیلا کونسہ ہے اور سروادک آدر جیلا سید کال کی بات کر رہے ہیں تو کونسہ ہو جائے گا کیوسی نمبر سترہ کا رائٹ آنسر ایک نمبر آپ سید کال کی بات کر رہے ہیں جل نید جھالاوار ہو جاتا ہے مارا نہیں تو آنسر کی جھالا وڑ جیلا جو ہے سب سے آدھر جیلا جاتا ہے جولائی مہینے میں جو ایک جار میلی بار شتیق والے ریکھا جو اسطان کونسا نہیں ہے ایک جار میلی بار ریکھا جو ہے وہ کس جلی شوکر نہیں گزرتی یہ کہتی جی سیمپل باسا میں شیروئی شوکر شیروئی شوکر نہیں گزرتی بھی آپ کا رائیٹ آنسر کیسے مرنی سے ہے کہ راجستان کی جلوائیو کو پروائید کرنے والے کارک کتنے ہیں کتنے کارک ہیں جو راجستان کی جلوائیو کو پروائید کرتے ہیں سات کارک ہے ایک نمبر آپ کا رائیٹ آنسر کیسے نمبر 20 کہ پوس مہینے میں چلنے والی جو ہوایں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جو تھنڈ ہوایں چلتی ہیں سیلی ہوا کہلاتی ہیں ایک نمبر آپ کا رائیٹ آنسر ماؤٹھا جیل جو ہے جیپور جیلے میں ہے راجستان میں سروادک ماؤٹ جو ہے یہ کون سی مہینے میں ہوتی ہے ماؤٹہ جھیل جیپور جیلے میں ہے اور سروادک ماؤٹ جو ہوتی ہے وہ کونسے مہینے میں ہوتی ہے جنوری مہینے میں ہوتی ہے ایک نمبر آپ کا رائٹ آنسہ سیدکال میں کیوسن بائیس کی راستان میں سروادک اولا وشٹی ہے وہ کونسے جیلے میں ہوتی ہے سروادک اولا وشٹی ہے وہ رازانی جیپور میں ہوتی ہے ایک نمبر آپ کا صحیح آنسہ کیوسن نمبر آپ کا تیز کی پچیسے میں ورسہ رکھا راولی پرتمالہ ہوتی تو راستان میں ورسہ کی ستیتی کیا ہوتی ابھی پچیس سیمی ورسہ رکھا جو ہے وہ مروشتل ایبوبا کو دو باغوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے سوسک مروشتل اور ارد سوسک مروشتل کو اور یہی رکھا اگر اراولی پرت مالا میں ہوتی تو راستان کے سپون حصہ دونوں ساکھوں میں جو ہے ورسہ پرابت کرتا سپون حصہ میں سی ہو جائے گا رائی ٹانس کیوشن نمبر چوبیس اس کی راستان میں آپ ایک سیت آدرتہ سروادی کب رہتی ہے آپ ایک سیت آدرتہ سروادی کون سے مہینے میں رہتی ہے اور سروادی کھ رہتی ہے ستان ماؤنٹ آبو اور جیلا جھلاوار بھی آپ کا رائیٹ آنسا تھی راجستان کے بھیلوڑا الور اور اجمیر جیلے جو ہیں وہ راجستان کے کس بوتی بھی بھاگ میں آتے ہیں جی یہ جیلے کس بوتی بھاگ میں آتے ہیں راجستان کے راولی پرتی پردیش میں آتے ہیں ایک نمر آپ کا رائیٹ آنسا چلے راجعہ پال کی نکتی گون کرتا ہے بیلکل آسان سا کیوسن ہے راجی پاال کی نکتی کون کرتا ہے راست پتھی کرتا ہے بی ہو جائے گا رائح آنسر آپ کا راجی پاال کس کی سی اس کے آدار پر جویوان سبا کو بھنگ کر سکتا ہے راجی پاال کس کی سی پای mall سبا کو بھنگ کر سکتا ہے کیوشن نمبر at اس کا رائح آنسر مکہ منطری کی سی پای researcher پر کر سکتا ہے سی ہو جائے گا رائح آنسر چلی مدین پردیش کا کون سا جلہ ہے ہے جو تین اور راجستان سے گیراوا ہے کونسا جل ہے جو تین اور سے راجستان سے گیراوا ہے نیمچ ہے یہ ایک نمبر آپ کا رائٹ آنسا چلے تیس ہے کہ راجستان کا کونسا سہر ہے جس کو سیٹی اور ماؤنٹین کہا جاتا ہے کس جلے کو کہتے ہیں اور یہ ادیپور جلہ کہلاتا ہے بی ہو جائے گا سیانسا چلے ان میں سے کونسا جل ہے جس کی سیما مدی پردیس کے ساتھ نہیں لگتی ہے کس جلے کی سیما مدی پردیس سے نہیں لگتی بھیل وڑا جلے کی بی ہو جائے گا سیانسا راپ کا چلے کی اس نمبر بطی اس کی گجرات کی سیما کے نیکر کچ کے رن کا کچھ چھتے راجستان کے کونسے جلوں میں پھیلا واہ ہے وشتریت ہے کچھ کے رن کا چھتے جو ہے وہ کونسی جلوں میں ہے دو جلے خاص طور سے جالور اور باڑ میر کا ایریا تو بی ہو جائے گا رائٹ آنسا چلے کیسے نمبر تیتیس ہے کہ تھار کا سنیرہ نگر کس کو کہا جاتا ہے تھار کا سنیرہ نگر کس کو کہتے ہیں کیسے نمبر تیتیس جسل میر کو شی ہو جائے گا رائٹ آنسا چوہتیس ہے کہ راجستان کا سیملہ کس کو کیسے نمبر تیس کی راجستان میں کس جلوائیو کٹی بند میں شدیت ہے راجستان کس جلوائیو کٹی بند کے انترکت آتا ہے تو وہ پوسن کٹی بند میں آتا ہے ڈی ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسا کیسے نمبر تیس ہے کہ تھار کے مروز تل میں اوست وارسک تاپانتر کتنا رہتا ہے جی اوست وارسک تاپانتر کتنا رہتا ہے بائش ڈگری رائٹ آنسا آپ کا سی ہو جائے گا کیسے نمبر تیس کی نمبر میں سے کونسا کارک راجستان کی جلوائیو کو پرواؤیت نہیں کرتا ہے سمودھ اور تتورتی جکروات نہیں کرتے ہیں سی ہو جائے گا رائٹ آنسا چالیس نمبر کی رامیشور گھاٹ یعنی سوائی مادوپور تریوینی سنگم ہے وہ کس ندیوں کا سمودھ ہے رامیشور گھاٹ میں جو تریوینی سنگم بنتا ہے وہ کن کن ندیوں کا بنتا ہے کیسے نمبر چالیس کا رائٹ آنسا چمبل بناس اور شیف ندیوں کا دی ہو جائے گا رائٹ آنسا چالیس ہے کہ ماغلی ندی پرستید جو بھیمتال جل پر پاتھ ہے وہ کس جلے میں ہے ایک تو یہ کہ بھیمتال جل پر پاتھ ہے کونسی ندی پر ہے ماغلی ندی پر ہے اور یہ بندی جلے میں ہے ایک نمبر آپ کا سیانسا بیانی اس کی راجہ کے کل بوبا کے کتنے پرتیست بھاگ پر آنطرک اپوہ پرنالی کا بستار ہے آنطرک اپوہ پرنالی کا لب گئی ساٹھ پرتیست ہے ایک نمبر آپ کا سیانسا تیانیس ہری مہن ماثور اور بریچند سرما کس پرجامندل سے سمبندیت ہیں ہری مہن ماثور اور بریچند سرما جی یہ دونوں بوندی پرجامندل سے سمبندیت ہیں بی آپ کا صحیح آنسو ہو جائے گا کس سرما چمالیسے کی ویر بھارت سماج کی ستاپنا کس نے کی تھی ویجے سی پتھک یا گوپا سی کھروا کے سری سی بارٹی ارجون لال سیٹی نے چمالیس کا رائٹ آنسو ویجے سی پتھک بی ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسو پینتالیسے کی پونت ہے ان کیاور راجستان میں سے گزرنے والا سب سے بڑا راشتی ہے راجمار کونس ہے صرف راجستان میں سے گزرنے والا صرف راجستان میں سے گزرنے والے کی بات کر رہے ہیں 112 بی ہو جائے گا رائٹ آنسو صرف راجستان میں سے این ایچ ایٹ ایک کن دو نگروں کو جوڑتا ہے میری آواز نہیں آ رہیا ڈلی اور احمد آباد کو رائٹ آنسو آپ کا ہو جائے گا ڈیس کا سی آنسو چلیے کیوسر نمبر سینتالیس کی بھارتیا پراتین لیپی مالا کے لیکھ کا نام بتانا ہے جو کی گوری سنکر او جا جی نے کی تھی ایک نمبر آپ کا رائٹ آنسو کیوسر نمبر تاریس کی کوی رازہ سیامل داس اور پروات پیتہ موننی جن ویجے کا جنم جو ہے وہ کس جیلے میں ہوا تھا اور جن کا جنم بھیلوارہ جیلے میں پورٹینین کی جار سائی سیکھوں کا پرسلن ہے وہ راجستان کی کس جی ریاست میں تھا جار سائی سیکھے اور یہ جی پوری ریاست میں چلتے تھے سی آپ کا رائٹ آنسو اور کیوسر نمبر پچاس کی مہابار کال کے اسی سے وہ کہاں پر ملے ہیں بیرات و انہوں دونوں ملیں سی ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسو تو یہ تھے آپ کی پچاس ایم سی کیوز تو بتا دینا جو بھی آپ کا سکور بنا ہے اگر آپ لائک کرسے ہیں تو لائک کر دیجئے اور لائک نہیں کر سکتے تو آپ ڈیس لائک کر سکتے ہیں رائٹ آنسو جی سی ہو جائے گا پیڈیو ٹیلیگرام سے لے لینا سر ڈیلی کیوں نہیں کرتے کریں گا سر آپ لائک شیئر کرتے نہیں یا کتنی کڈیلی کریں ایک سو چھو مالیس ٹیسٹ ہو گئے پھر بھی آپ لائک شیئر کرتے تو ہو نہیں ٹھیک ہے کر دیں گے جیسے بھی ہو رہا ہے کریں گے کوشش کی تھوڑا سا زیادہ کریں تھوڑا سا ٹائمین کی پرولم ہے دو دن لکو آپ دو دن کے بعد میں زیادہ کریں گے سنجو ساران جی مدو برما جی جس کی آپ مانو کمپیٹر کی کلاس سولہ تو ہو گئی ہے سولہ ٹیسٹ تو کر دیئے ہیں کمپیٹر کے اور وہ دیکھ لی جی پی ٹیپ لے لینا ان کی بھگوٹی جی ایک سو چو مالیس ہو گئے راستان پلیس پٹواری کا ٹیسٹ شروع کی وے دیکھ لو مجھے تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ساڑھے تین مہینے ہو گئے شروع کی وے ٹیسٹ یہ راستان پلیس پٹواری کا ٹیسٹ نمبر ایک سو چو مالیس ہے ٹیلی اگر ایک ہوتا ہے تو ایک سو چو مالیس ڈے جو گئے کاؤنٹ کر لو تیر مہینے اور چار مہینے ہونے والے ہیں پانس مہینے ہونے والے ہیں بہت پہلے شروع کرتی تھی ٹائم بتا دوں ٹائم آپ کا تھوڑی سی دو دن تو پرولم ہے نہیں ٹائم یہ رہا گا گیارہ بجے آپ کا کمپیٹر کا ہوتا ہے چیار بجے پٹواری کا ہوتا ہے آٹھ بجے راستان پر اس کے بی پٹ کا اور ساڑھے نو بجے راستان جی کے کا کرتے ہیں ویسے سراسان جی کے آٹھ سو سے زیادہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں لیکن اس بار کے لیے 2019 کے لیے جو ایکزام ہے ان کی ایک سو چو ماری ٹیسٹ ہے تو ان کی ساری پیڈی پیز گے لے لینا ایتنے پتا نہیں تھا کوئی بات نہیں ٹیلی گرام کا نام پرہلاد سارن سر کے نام سی ہے میرے نام سی ویڈیو کی ڈسکریشن میں آپ کو ٹیلی گرام کا اور انسٹاگرام کا دونوں لنک مل جائے گا تو ہے کئی پر آپ جوئن کر سکتے ہیں تو وہاں سے لے لینا ساری پیڈی ایتنے بھی آج تک ٹیسٹ ہوئے ہیں جاستان جی کے لبگ آٹھ سو ٹیسٹ ہیں سارے تو ان سب کی پیڈی ایت آپ کو ایز گے مل جائے گی اوکی تو کل ملتے ہیں لائک اور شیئر کر دینا تھانکیو سو مز کلاس جوئن کرنے کے لیے